بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہم حسین نانا میرا یوچیپ چننل دیکھ رہے ہیں آج جمعہ کا دن تھا اور تاریخ ہے انتیس مار ناظرین گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو خط لکھا اس معاملے کی تحقیقات کہنے کے بجائے یہ اس کے اوپر فول کورٹ بینچ بنانے کے بجائے اس معاملے کو دبانے کی اور اس کے اوپر مٹی ڈالے کے بھرپور ترکے کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت اور چیف جسس قاضی فیس ایسی صاحب کے ملی بھگت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کمیشن بنانے کا جو حکومت کے طرح سے اعلان کر دیا گیا ہے اس کو پاکستان طریقہ انصاف نے اور ان ججز نے سرے سے مسترد کر دیا اور جہاں یہ ججز ڈیڈ کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف بھی ڈیڈ کے کھڑی ہو گئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے چیف جسس قاضی فیس ایسی صاحب اور چیف جسس اسلام بدھائی کورٹ آمر فاروق صاحب کے فوری طور پر اسیفے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے عمران خان کا موقف آج پوری قوم کے سامنے اس حکومت کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھا پاکستان طریقہ انصاف نازی کم تباہ کن علانات کر دیا ہے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کیسے اب ان ججز کے ساتھ ڈڈ کے کھڑی ہو چکی ہے اور اب جب تک چیف جسس قاضی فیس ایسی صاحب اور چیف جسس اسلام بدھائی کورٹ آمر فاروق صاحب مستعفی نہیں ہو جاتے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے طریقہ انصاف کیوں چیف جسس قاضی فیس ایسی صاحب اور آمر فاروق کے عصیفے کا مطالبہ کرے جس کے بعد اب شہباشی صاحب کا جو موہ ہے وہ لٹک چکا ہے اوپر سے رہی صحیح قصر اس لاہور آئی کورٹ نے پوری کر دیا لاہور آئی کورٹ نے بھی ایسا کھڑاک کیا کہ جس کے بعد اب پاکستان طریقہ انصاف میں خوشی کی لہر دوڑنا شروع ہو چکی ہے یہ تمام خبریں اسی ویڈیو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہنٹر گلاس میں دیکھے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فولو سبسکیب نہیں کر تو لازمی کر دیں سات پنی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دے ناظرین اسلام آئی کورٹ کے چھے ججز نے جو خط نکھا اس خط کا جو معاملہ ہے یہ مزید پلشتہ جا رہا اور حکومت اس میں پھنس دی جا رہی ہے کیونکہ حکومتی ادارے اس کے اندر انوال ہیں اور ہونا یہ چاہیے تھا کیونکہ ان ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا ججز نے سپنی جوڈیشنل کونسل کے ساتھ اپنا جو مطالبہ تھا یا اپنی التجاہ رکھی تھی کہ ہمیں یہ تحفظات ہیں خفیہ اداروں کے عدلیہ کے اندر مداخلت نہیں ہونے چاہیے مگر ہوا یہ کہ وزیعظم شہباشوی صاحب فوراں جو ہے چیف جسس قاضی فیصل صاحب کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے ذمہ داری ہے تمام ججز کو تحفظ فراہم کرنا جتنے بھی ججز ہیں اسلام بہدائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے کیونکہ چیف جسس آپ پاکستان کے ہی اندر آتے ہیں اس لیے انہوں نے سپریم جیوڈیشنل کونسل جو ایک مطبر ادارہ ہے ان کو اپنی جو رائے ان کے سامنے رکھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے کہ ہمیں یہ تحفظات ہیں ہمیں یہ مسئلے مسائل ہیں ان کو جتنی جلدی حل ہو اتنا ہی بہتر ہے اس کو حل کرنے کے بجائے الٹا انہی ججز کو اس کا مسکنڈکٹ کا متقب قرار دینے کی کوششیں کی گئیں اور اس کے اوپر انکواری کمیشن بنانے کا حکومت کے طرح سے اعلان کیا گیا اور انکواری کمیشن وہ بھی سابق ججز کے اوپر مشتمل ہوگا اس سے بڑا مزاک اس قوم کے ساتھ اور وہ ہی نہیں سکتا ہے جس کے پر پاکستان طریقہ انصاف نے سٹینڈ لیا اور ان ججز نے سٹینڈ لیا طریقہ انصاف نہیں نہیں کہنا ہم آج تگرید ایک پریس کانفرس کی ہے جس میں پوری قوم کے سامنے اپنا موقف رکھا کہ کیسے ان ججز نے بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے ان لندن والوں کے جو پلین تھے یا بند کمروں کے جو پلین تھے وہ سارے بے نکاب کر دی ہیں اور اب عمران خان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ ساری سزائیں اب بے وقت ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی حیثیت آئینی اور قانونی نہیں بچتی ہے اب پاکستان طریقہ انصاف نے آج پریس کانفرنس کی جس میں نادرکرام سیکرٹی رعوف حسن تھے ویریسر گوھر تھے اور دیگر رہنما اس پریس کانفرنس میں موجود تھے تو یہ بڑے زبدس پریس کانفرنس تھی بڑے تگرید ترین پریس کانفرنس تھی اب اس کے بعد طریقہ انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ اب مفاہمت نہیں مزاہمت ہوگی جب تک ان ججز کو تحفظ نہیں دیا جائے گا یا جب تک ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پاکستان طریقہ انصاف نے چیف جسس قاضی فیس عیسیٰ صاحب اور عامر فروغ کے صفحے کا مطالبہ کیا ہے تو اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا یہ موقف رکھا کہ چیف جسس عامر فروغ کے بعد چیف جسس قاضی فیس عیسیٰ کے پاس چھے جسس کا خط گیا مگر کیا کوئی ایکشن لیا گیا کیونکہ چیف جسس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت گیا کہ خط کی پیچھے کیا محرکات ہیں کیا یوں کسی ریٹائرڈ جج کو انکاری کے لیے بولایا جاتا ہے آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں الیکشن میں دھکیلا اس کے باوجود ہم جیت گئے اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے طریقہ انصاف کی قانونی ٹیم کی یہ آج پریس کانفرنس تھی اس میں ناکہ ہم ترجمان طریقہ انصاف روغ فرسن نے کہا کہ چھے جسس کا خط انتہائی اہمیت کا حامل ہے خط میں سپریم جیڈیشل کونسر کو مخاطب کیا گیا دو دن سے اسلامباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہوئے مگر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا کیونکہ چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے یہ بہت بڑا لفظ بولا گیا چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے حوالے سے کیونکہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے جو سبر کا پیمانہ ہے نظر کا وہ لبریز ہوتا چاہ رہا ہے ان کا گناہ تھا کہ عمران خان پر بنائے گئے کیسس میں سب سے اہم کردار چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کا ہی ہے خط میں چیف جسس پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیڈرومز میں کیمرے لگائے گئے یہ انصاف اور کانون کا قتل ہے فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا کیا ایک نامزد ملزم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے کیا وزیعظم خود تیہ کرے گا کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں ہم یہ مزاک نہیں ہونے دیں گے سو اور بھی ججز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی عابیتی بیان کریں مزید ججز بھی بتائیں کہ ان پر کیا کیا دباؤ ڈالا گیا نئی مہندر پجوتا نے کہا کہ عمران خان کے گھر چھبیس گھنٹے آپریشن کیا گیا چیف جسس خاموش رہے یہ پوری قوم کو پورے پاکستان کو پوری دنیا کو اسیس کا اندازہ ہے جب عمران خان کو گرفتار کیا جانا تھا جو اس وقت آپریشن کیا جارہا تھا اس وقت چیف جسس یہ بہنہ بناتے رہے کہ میں تو ٹی وی ہی نہیں دیکھتا مجھے تو علمی نہیں کہ خبریں کیا چل رہی ہیں کیا کچھ ہو رہا انہوں نے کہا کہ ٹائیس مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پی ٹی اے کارکنان پر حملہ ہوا جنہوں نے حملہ کیا ان کے بجائے پی ٹی اے ورکرز پر ہی ایف آئی آر کروا دی گئیں انکواری کس نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں واتس ایپ کے ذریعے فیصلہ کیا گیا سائفر کس کو لٹکایا گیا اور پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا چار ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کیا گیا لیول پلینگ فیلڈ کے درخواست کا کیا ہوا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مخصوص نشیصوں اور بلے کا نشان پی ٹی اے پائز عیسیٰ نے چھینہ سیکندر سلطان راجہ کی پشت پناہی کون کر رہا ہے سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا کیوں نہیں بنایا کیا نیاز اللہ نیازی نے پھر کہا کہ اس خط نے ثابت کر دیا کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے چیف جسس آمار فروغ کے بعد چیف جسس قاضی فیصل عیسیٰ کے پاس خط گیا مگر کیا کوئی ایکشن لیا گیا آئین پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا یہ پوری قوم کا سوال ہے دو دن سے ملک میں جنگل کا کانون نافذ ہے ہم چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ اور چیف جسس پاکستان کے فل فور اسیفے کا مطالبہ کرتے ہیں بہت بڑی خبر ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف نیازی کرم اب اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا اوپر سے لاہورائی کورٹ نے بھی عمران خان کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے آج ان کو ایک خوش خبری دی ہے کیونکہ عمران خان کی جیل کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف تھوڑی پریشانہ تحفظہ اظہار کر رہی ہے تو اس کے اوپر لاہورائی کورٹ کے چیف جسس نے آج کہا کہ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے کسی بڑے حادثے کے مہم متعمل نہیں ہو سکتے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر کیا جو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کیا گئے ہیں اس کے اوپر ایڈوکیٹ پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے تفصیلی ریپورٹ بھی چیف جسس لاہورائی کورٹ نے طلب کر دیا اور سمات جو ہے یہ تین ایپل تک ملتوی کر دی گئے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کو اب جو ریلیف ملنا وہ ایک ایک کر کے آہستہ آستہ شروع ہونے چاہ رہے ہیں اب تک جتنے اپنی فیڈبیک ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیں حافظ